بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حکمت ٹی وی چینل حکیم ماسٹر محمد اسلام ملک آپ کی ختمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو خواتین کے پستان کو بڑھانے کا نسکہ بتا رہا ہوں اس نسکے میں جو چیزیں ہیں وہ نوٹ فرما لیجئے یہ انار ہے اس کا چھلکہ استعمال ہوگا دیکھ لیں یہ انار ہے اس دواء میں اس کا چھلکہ استعمال ہوگا اکثر دواؤں میں انار کے پتے پھول اور اس کے بیج بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس ٹہینی کا چھلکہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس دواء میں صرف یہ انار جو ہے اس کا چھلکہ انار کا چھلکہ استعمال ہوگا اس کو ذہن نشین کر لیں اب میں آپ کو نسکہ بتا رہا ہوں خواتین کے لیے لا جواب توفہ ہے جن خواتین کے پستان کا سائی چھوٹا ہے ہزاروں قسم کی مہنگی سے مہنگی دوائیں یا کریم وغیرہ کھانے میں یا لگانے میں دوائیاں استعمال کر چکی ہوں لیکن فائدہ نہ ہوا ہو تو اس فقیری نسکے کو یعنی اس فقیری دوائے کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا نسکہ سن لیجئے انار کے چھلکے یعنی کہ پھل انار ہے اس کا چھلکہ استعمال کرنا ہے تازہ ہو یا کشک ایک پاؤ میتھی جس کی سبزی پکاتے ہیں اس کے بیج جس کو میتھی دانا کہتے ہیں وہ بھی ایک پاؤ دونوں چیزیں برابر وضع میں لے لیں ایک ایک پاؤ لے لیں دونوں کو تھوڑا تھوڑا کھوٹ لیں شام کو ایک پلاسٹک کے برطن میں ایک کلو یا ڈیڑھ کلو پائیں ڈالیں اور ان دونوں چیزوں کو اس میں بھگو دیں صبح کو صبح کو اس پانی اس پانی کو اور چھلکوں سمیت لوہی کی کڑائی میں ڈالیں اور اس کو نرم آگ پر پکائیں اور ساتھ میں ایک پاؤ ایک پاؤ تیلوں کا تیل بھی ڈال دیں اس کو کنجد بھی کہتے ہیں تیلوں کا تیل ایک پاؤ ان چھلکوں چھلکے پانی اور میتھی دانا سب کڑائی میں ڈالیں اور نیچے آگ جلائیں جب پانی خوش ہو جائے چھلکے جل کرشا ہو جائیں تو کڑائی کو نیچے اتار لیں اور تیل کو ساف کر کے کسی بوتل میں محفوظ رکھ لیں طریقہ استعمال روزانہ رات کو اپنے پستانوں پر اس تیل کو لگائیں اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج یعنی مالش کریں دو یا تین ہفتے کا استعمال کافی ہے انشاءاللہ چھوٹے پستان کا سائج بڑا ہو جائے گا ان کے بڑھ جائیں گے دوستو دعاوں میں یاد رکھنا یہ فقیری ٹوٹکہ ہے عزمائیں اور اسے فائدہ اٹھائیں ایک عرض ہے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ نیکیوں میں آپ بھی حصے دار ہو جائیں اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ موسیقی